السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستقیم کما امرت صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المختار الكریم الرعوف الرحیم لائک سد احترام معزز مکرم حضرت مولانا محمد مبارک حسین صاحب کی بلا سابری حضرت مولانا محمد جابر صاحب کی بلا نجمی حضرت حافظ شکیل صاحب کی بلا جملہ حاضرین محفل ہم اور آپ انتیسویں شب ماہ رمضان کی اس میں شب قدر کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جلہ مجدو کریم شب قدر کی رحمتوں برکتوں بخشیسوں سے ہم سبوں کو کامل حصہ نصیب فرمائیں آئیے گفتگو سے قبل حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المزنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صل اللہ تعالی علیہ وآلہی وآلہی وآصحابہی و بارکہ وسلمہ کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضورِ دل کے ساتھ نظرانِ محبت پیش کریں الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا نور اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم دوستان محترم ماہ رمضان ایک نیکیوں کا سیزن ہمارے درمیان رہا ماہ رمضان میں ہم ازان فجر سے پہلے اٹھ کر سحری کا احتمام کرتے سحری سے فارغ ہونے کے بعد سیدھے مسجدوں کی طرف چلتے مسجد میں پہنچ کر ازان فجر سنتے سنت فجر پڑھتے قرآن کی تلاوت کرتے اور جماعت فجر کے انتظار میں بیٹھتے مسجد میں پورا دن ہمارا یوں گزرتا کہ پانچوں وقت با جماعت نماز کی پابندی نماز کے بعد تلاوت قرآن تسبیح ذکر و اذکار اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات یہ تمام اعمال ہم مہینہ بھر مسلسل پابندی سے کرتے رہے یہاں تک کہ نماز عشاء کی سترہ رکعتوں کے ساتھ بیس رکعت نماز تراویح ہم پابندی سے پڑھتے رہے اس طریقے سے ہمارا پورا ماہ رمضان یوں گزرا کہ ہم نے اپنی نگاہوں پر بھی حیاء کا پردہ بٹھایا ہم نے اپنے کانوں کو بھی میوزک اور غلط باتوں کے سننے سے بچایا ہم نے اپنی خواہشات کو بھی کنٹرول نہ رکھا ہم نے جھوٹ غیبت بے حیائی بدکلامی سے بھی اپنے آپ کو بچایا یہاں تک کہ ماہ رمضان ایک ایسا ہمارا پر نور مہینہ رہا جس میں ہم مکمل اللہ کی توفیق سے اس کی اطاعت اس کے محبوب کی فرما برداری کرتے ہوئے ماہ رمضان گزارتے رہے اب ہمارا اگلا سجد کیا ہوگا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دیا فستقم کما امرتا اے محبوب آپ اور آپ کے وسیلے سے آپ کی امت دین کے ان احکامات پر جمع رہنا جن کا آپ کو اور آپ کے وسیلے سے آپ کی امت کو حکم دیا گیا ہے تو وہ کام وہ حدیث بازابتہ جس حدیث کو علماء امت نے دین اسلام کی بنیادی حدیثوں میں سے ایک حدیث قرار دیا حَذَا أَحَدُ الْأَحَادِيثِ اللَّتِ عَلَيْهَا مَدَارُ الْإِسْلَامِ کہ وہ حدیث جس کے اوپر پورے اسلام کا دار و مدار ہے وہ حدیث کونسی ہیں وہ حدیث وہ ہیں جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے بارگاہِ رسالت میں کہا قُلِّي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْعَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ مجھے اسلام کی کوئی ایک بات ایسی بتا دیں لَا أَسْعَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ کہ جس ایک بات کے بعد مجھے اسلام کی کوئی بات کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے بس ایک بات مجھے بتا دیں تو ہمارے آقا علیہ السلام نے پورے سمندر کو کوزے میں جمع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهَ سُمْ مَسْتَقِمُ تم مان لو کہ میں اللہ پر ایمان لائے پھر اس پر جم جاؤ یہ وہ بات ہے جو پورے اسلام کا خلاص ہے مدار اسلام اس حدیث کو قرار دیا گیا کیا مطلب اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ استقامت اختیار کرنا جمع رہنا ڈٹے رہنا ثابت قدم رہنا اپنے معمولات میں ذرہ برابر اونچ نیچ آگے پیچھے نہ ہونے دینا تم رمضان میں فجر پڑھتے رہے تو گیارہ مہینے فجر کا ادا کرنا یہ استقامت ہے تم رمضان کے اندر پانچوں وقت با جماعت نماز کے انتظار میں رہتے اب باقی گیارہ مہینے بھی پانچوں وقت با جماعت کے نماز کے انتظار میں رہنا یہ استقامت ہے تم رمضان میں اپنی نگاہوں پر حیاء کا پردہ بٹھاتے رہے باقی مہینوں میں بھی نگاہوں کو حیاء کے نور سے منور رکھنا یہ استقامت ہیں تم رمضان میں میوزک سے گانوں سے غلط باتوں سے اپنے کانوں کو سننے سے بچاتے رہے باقی گیارہ مہینوں پھر بھی ان کانوں کو گناہوں سے بچائے رکھنا اسے استقامت کہتے ہیں تم نے رمضان کے اندر اپنی حلال کمائی سے صدقہ و خیرات کیا باقی مہینوں میں بھی رب کی رامیوں خرچ کرنا اسے استقامت کہتے ہیں فرض تو فرض ہیں تم نے سنت موقع دا تراویح کو بھی باجماعت ترک نہیں کیا تو باقی مہینوں میں بھی یوں کچھ نوافل ادا کر لینا اسے استقامت کہتے ہیں استقامت جمع رہنا ڈتے رہنا ثابت قدم رہنا ذرا برابر اپنے معمولات میں کمی نہ آنے دینا یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاہ فرمایا جنہوں نے اللہ کو مان لیا اور پھر جم گئے اس کے احکامات پر اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے ایسے بندوں پر میری رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور وہ فرشتے اتر کر کرتے کیا ہے اللہ تخافو ولا تحزنو وابشیرو بالجنت اللہ تکنتم تو عدون وہ فرشتے اتر کر کہتے ہیں غم نہ کرو درو نہیں جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ہم اس جنت کی تمہیں خوشخبری سنانے آئے ہیں دوسری جگہ قرآن میں استقامت کا عجر یوں ذکر کیا گیا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ سُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اُلَاہِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ایک ایک لفظ پر نسار نسار جائیں قربان قربان ہو جائیں رب فرماتا ہے جنوں نے اللہ کو مان لیا پھر اس کی باتوں پر جم گئے دنیا تو دنیا آخرت میں بھی انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا اُلَاہِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ انہیں غم اور خوف کیوں ہو رب نے انہیں جنت اتا فرمائی ہے خالدین افیہا ایک دو دن دس پندرہ دن سال دو سال سو دو سو سال کے لیے نہیں وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کیوں ایسا جزام بھی مکانو یا ملون اللہ فرماتا ہے میں انہیں جنت کیوں نہ دوں انہوں نے عمل ہی میری رضا والے کیے تھے اور پھر ان عملوں پر پوری زندگی جمع رہے تھے تو اب میں انہیں وہ اپنی زندگی پر میرے حکم پر جمع رہے اب میں اپنی رضا سے انہیں ہمیشہ ہی کی جنت اتا کروں گا تو یہ استقامت کا عجر ہے یہ استقامت کا ثواب ہے اس طرح ہمیں نہیں رہنا کہ رمضان کا چاند نظر آیا تو شیطان جیسے بند گیا تو ہم مسجد آگئے اب چاند عید کا نظر آئے تو شیطان جیسے چھوٹا ہم بھی اس کے ہواری بد کر چھوٹ جائیں وہ پکڑ سے چھوٹا ہم مسجد سے چھوٹے ہم اللہ کی راہ سے چھوٹے ہم نیکیوں سے چھوٹے تو پھر استقامت والی برکت کیسے ملے گی استقامت والا فیض کیسے ملے گا استقامت والی رحمتیں کیسے ملے گی استقامت کا عجر و ثواب اتنا زیادہ ہے رب قرآن میں فرماتا ہے رب فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں مجھ پر وحی ہوئی ہے اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر جمع رہیں گے تو میں ان کے اوپر برکت والا پانی نازل کروں گا ما انغدقا انہیں وافر پانی عطا کروں گا اور حدیث پاک میں استقامت کی برکت یہاں تک ہمارے آقا علیہ السلام نے ذکر فرمائی استقیمو ولن تحسو جیسا قرآن میں ہے نا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْحَا کہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہوں تو لَا تُحْسُوْحَا مِنَ الْإِحْسَا تم گن نہ سکوگے یہاں رب نے فرمایا استقیمو ولن تُحْسُو جمع رہنا رب عجر اتنا دے گا کہ تم اس کو گن نہ سکوگے شمار نہ کر سکوگے رب اس قدر زیادہ نیکیاں اور عجر و ثواب اتا فرمائے گا تو میرے ساتھیوں یہ استقامت بہت کمال کی چیز ہے اس پر بہت ثابت قدمی سے جمع رہنا ہے اب میں آپ کو سناؤ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں پورے قرآن میں سب سے زیادہ شدید اور سب سے زیادہ شاک آیت اللہ کے رسول علیہ السلام پر کوئی اتری ہیں تو وہ یہی فستقم کا ماں امرتا ہے سب سے زیادہ کتھین آیت سب بازات کا تفاصیر میں اس کا خلاصہ لکھا گیا کہ استقامت جیسی رب چاہتا ہے ویسی صرف نبی ہی کی بس میں ہے مگر بندوں کو کہا گیا کہ تمہیں اس میں غفلت نہیں برتنی اپنی زندگی استقامت کے پیچھے لگانی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ آیت میں کہتا ہوں کہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ شدید اور شاک آیت ہیں اس لئے میں کہتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب بڑھاپے کے اثرات ظاہر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا حضور آپ پر بہت جلد بڑھاپہ تاریخ ہو گیا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاف فرمایا شیبتنی حود و اخواتو مجھے سورہ حود اور اس کے جیسی دوسری سورتوں نے بڑھا کر دیا بڑھاپہ تاریخ کر دیا بازابتہ اس لفظ کو بولتے ہوئے میں نے بہت غور و فکر کیا میں نے دو مفتیوں سے بازابتہ اس بارے میں سوہ تمہیں نہیں پتا کہ ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے کتنا قوم کو کیا ہے انہیں تو بس یہی ہیں کہ کب بات ختم ہو اور ہم کر جائیں چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف بڑھاپے کی نسبت کرنا تو بازابتہ متلک بڑھا کہنا اس میں یقینا کچھ نہ کچھ خفت ہوتی ہے کہ کسی کو بڑھا کہا جائے تو بڑھا ہے تو یہ متلک بڑھا کہنا یہ تو شایع نشان بارگاہ رسال اللہ صاحبیہ صلی اللہ علیہ السلام نظر نہیں آتا مگر قرآن کی آیتوں کی نسبت سے بڑھاپے کے اثارات کا اظہار کر جائے اور وہ بھی حضور کی الفاظ پڑھ کر اس کے ترجمے کے طور پر پیش کیا جائے تو سرکار فرماتے ہیں شیبتنی ہودوں و اخواتہا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے بڑھاپے کی طرف مائل کر دیا ہے تو میرے ساتھیوں یہ کس قدر زیادہ شدید آیا تھا سورہ ہود اور پھر اس پر میں نے یہ دلیل الفالحین کا مطالعہ کیا تو حضرت عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ الشنوی کو فرماتے ہوئے سنا انہوں نے کہا کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فکلتو کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا میں نے عرض کیا حضور آپ کے بارے میں یہ روایت ہم تک پہنچی ہیں اور آپ کا فرمان ہے کہ شیبتنی ہود کہ مجھے سورہ ہود نے بڑھاپا تاری کر دیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے خواب میں فرمایا ہاں میں نے یہ بات کہی تو حضرت ابو عالی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میں نے حضور کی خدمت میں ارز کیا خواب ہی کی حالت میں من لذی شیباک منہا حضور سورہ ہود کے کس حصے نے آپ پر بڑھاپا تاری کر دیا قصص الانبیاء وحلاق الامم کیا سورہ ہود میں نبیوں کے جو واقعات ہیں تو ان واقعات کی وجہ سے آپ پر اتنا پریشر اتنا دباؤ اور ذمہ داری کا اتنا احساس ہوا کہ نبیوں کے واقعات پڑھ کر سن کر آپ پر بڑھاپا تاری ہو گیا وحلاق الامم یا پھر اگلی امتوں کی ہلاکت کی جو باتیں بیان کی گئی ہیں تو ان کی ہلاکت کی باتوں کو سن کر آپ پر بڑھاپا تاری ہوا کس چیز کی وجہ سے بڑھاپا تاری ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبیوں کے قصے سن کر مجھ پر بڑھاپے کے اثارات ظاہر ہوئے اور نہ ہی اگلی امت کی ہلاکت کی باتیں سن کر مجھ پر بڑھاپے کے اثارات ظاہر ہوئے لیکن پوری سورہ ہود میں صرف آیت کا اتنا ٹکڑا فستقیم کما امرتا جب یہ مجھ پر اترا تو اس کی شدت کی وجہ سے مجھ پر بڑھاپے کے اثارات ظاہر ہوئے یہ ہے استحقامت میں تو آپ کو سنا رہا ہوں مگر یہ بولتے بولتے آپ کے کانوں سے زیادہ میں اپنے دل کو سنا رہا ہوں استحقامت کی ضرورت آپ سے زیادہ ہم علماء کو ہیں جمع رہو دین پر ڈٹے رہو دین پر حالات کیسے بھی ہو آپ غربت میں ہو رسرت میں ہو یسرت میں ہو تنگی میں ہو خوشحالی میں ہو مرز میں ہو صحت تندرستی کے اندر ہو اولاد کے ساتھ ہو بے اولاد ہو جس پوزیشن کے اندر تم رہو تمہیں دین کے احکام پر جمع رہنا ڈٹے رہنا تمہیں شکوا نہیں کرنا شکایت نہیں کرنی تمہیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے بلکہ میں نے تو یوں صحابہ کی تاریخ پڑھی کہ مولا ملتزا کو جب ضرب تلوار پر لگی اور یہاں تک اتر آئی اور ڈاڑی سے خون کے قطرے گرنے لگیں تو ہائے وائے نہیں کیا بلکہ فورا ان کی زبان سے یہ لفظ نکلے فُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَى ربِ کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا تو مسائب شدائب تکلیفیں امراض یہ کسے نہیں پہنچتے ہیں مگر سرکار فرماتے مجھے جس آیت کے ٹکڑے نے اس قدر زیادہ پریسرائز کیا اور اس قدر زیادہ مجھ پر شدید آیت جس کے حکم کی وجہ سے مجھ پر بڑاپا تاری ہوا وہ یہی تھا کہ جیسے آپ کو حکم دیا گیا محبوب آپ کو اس پر جمع رہنا ہے تو میرے ساتھیوں یہ سوڑا کی بوٹل کی طرح کہ بس اس کا ڈھکن کھولا تو تھوڑا اُبار آیا پھر بیٹھ گیا یہ رمضان کا چاند نظر آیا تو اُبار آیا پھر عید کا چاند نظر آیا سب غائر یہ کہاں کی مسلمانی یہ کہاں کا اسلام ہے یہ اسلام آپ نے یہ والا اسلام کس سے پڑا کس نے آپ کو پڑایا کیا رمضان میں روز فرض ہے تو باقی گیارہ مہینے نماز فرض نہیں ہے کیا رمضان میں اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے تو باقی مہینوں میں رب کی رضا نہیں ہے کیا رمضان میں حضور علیہ السلام کی رضا مطلوب ہے تو باقی مہینوں میں حضور کی رضا مطلوب نہیں ہے اس لیے اب اگر میں کسی اور مہینے میں یہ تقریر کرتا آپ کے سامنے اور آپ کو کہتا نمازیں پڑھو صدقہ خیرات کرو اور گناہوں سے بچو تو آپ کہتے کہ مولانا اب کیسے بچیں مگر رمضان نے آ کر ہم پر اتنا کرم کر دیا کہ ایک مہینہ ہماری تربیت کر دی ایک مہینہ ہماری پریکٹس کر دی ایک مہینہ ہمیں اٹھنا جگنا سکھا دیا ایک مہینہ بھو کے پیاسے رہنا سکھا دیا ایک مہینہ بیس بیس رقع تلاوی میں ایک بارہ سوا سوا پارے میں کھڑے رہنا سکھا دیا رمضان نے آ کر کہ ہمیں تصویح سکھا دی تلاوہ سکھا دی ذکر و عثقار سکھا دیا اس کی راہ میں آسو بہانہ سکھا دیا سب کچھ سکھا دیا اب کیا عذر رہ گیا اب کیا بہانہ رہ گیا اب کیا ہیلہ حوالہ رہ گیا کہ ہمیں نہیں آتا ہم اٹھنے ہی پاتے ارے جیسے اٹھتے رہے ویسے ہی اٹھتے رہنا جیسے نماز پڑھتے رہے ویسے ہی پڑھتے رہنا جیسے خدا کو راضی کرتے رہے ویسے ہی راضی کرتے رہنا اگر یوں استقامت اختیار کر لی تم نے تو زندگی میں تمہیں اس کا احساس نہ ہو سکا تو نہ ہو سکے مگر تمہاری جان نکلے گی تو رب کے فرشتے تمہاری کانوں میں آ کر تمہیں جنت کی خوشخبری ضرور سنائیں گے یہ رب کا وعدہ ہے میرے فرشتوں جاؤ پر انہیں خوشخبری سناؤ انہیں بشارہ سناؤ کہ جس جنت کے وعدے تم سے کیے گئے تھے کہ نماز پڑھو جنت ملے گی روزے رکھو جنت ملے گی ذکر و آسکار کرو جنت ملے گی اب اس کی آخری گھڑی آ گئی ہے اس کے کانوں میں سناؤ کہ تمہیں جنت ملے گی اور نگاہوں سے پردے اٹھا کر جنت دیکھاؤ کہ یہ جنت تمہارا آخری مقام ہے مگر استقامت ہو استقامت ہو اب میرے پاس اور کوئی سخت لفظ نہیں جو میں آخری رات میں آپ کے سامنے بولوں اور کیا کہوں ہم وہ حاکم اسلام تو نہیں کہ کوڑے لے کر نکلے اور تمہیں گھروں سے نکال کے مار کے نماز پڑھائے راہ چلتے ہو کو نماز کی دعوت دیتے ہو بھی کبھی سوچنا پڑتا ہے کہ یہ پاک ہوگا کہ نہیں ہوگا کچھ لوگ ممکنے سوچتے ہوں کہ مولانا ہمارے پاس سے گزرے ہمیں نماز کی دعوت نہیں دی ہمارے ذہن میں بہت کچھ ہوتا ہے مولانا دعوت دے مولانا کا جانا دعوت نہیں ہے کہ یہ مولانا کس طرف جا رہا ہے اس کا چلنا دعوت نہیں ہے اس کا مسجد کی طرف جانا دعوت نہیں ہے اس کو دیکھ کر کے تو کم از کم نماز کا احساس پیدا ہو کب تک کوئی کہے گا اور ہم عمل کرے گا اس لئے میرے پیارے بزرگو اور نوجوان ساتھی کتنا اچھا لگتا ہے آپ لوگ یہاں بیٹھیں کتنا خوبصورت کاش کہ آپ ہمارے دلوں کو بھی یوں ہی بارہ مہینے خوش کرتے رہے ہیں کاش یوں ہی آپ اللہ رسول کو خوش کرتے رہے ہیں آتے رہے ہیں میرے ساتھیوں میرے تمہارے جیسے کڑی الجوان آئے اور چلے گے ہماری دکانیں مکانیں امارتیں گاریاں سب یہاں رہ جائے گا ہمارے سجدیں ہماری قبر میں آئیں گے ہماری نمازیں ہماری قبر میں آئیں گے کوئی تمہیں یاد نہیں رکھے گا حالات تو دیکھو جس دن دفناتے ہیں اسی دن رات کو ختم کا اعلان وہی کر دیتے ہیں وہاں ختم کر کے اس کو آئے وہاں یہاں رات کو پڑھ کر کے ختم صبح سے دکان کھلی مکان چالو کام چالو کچھ عبرت پکڑو کوئی یاد نہیں آگے گا اتنے فورورڈ آپ ہو گئے ہو تو آپ کی اولاد کسی فورورڈ ہوگی کچھ آخرت کا سوچو اور کچھ فکر کرو ماہ رمضان نے ہم پر بڑا احسان کیا بس اس کے احسان کو مانو اور یہ دل جو نماز کی وجہ سے تراویر کی وجہ سے روزوں کی وجہ سے پاک ہو گیا ہے اب اس پر میل گناہ ہو کر نہ لگنے دو پلاننگ پکنک پوائنٹ کے چھوڑ دو گھومنے گھومنے کے خیالات چھوڑ دو جاؤ تو مزارات کی حاضری کے لیے جاؤ اور وہاں بیٹھ کر کے بھی قرآن پڑھو وہاں جا کر کے بھی منت مانو کہ میں وہاں پہنچوں گا سو رکعت نفل نماز پڑھوں گا یہ کرنے والے کام ہیں اپنی زندگی کا انجوئے جو کچھ ہیں وہ قرآن سے ہیں اللہ کے رسول کے فرامین سے اور اس سے جس کو لذت مل جائے گی وہ پھر اسی میں مستہ لستہ رہے گا میرے ساتھی اب میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں اور بھی عرض کر دیتا ہوں اور پھر اس پر گفتگو کو ختم کرتے ہیں حالانکہ اس میں بڑی باتیں ہیں کہ استقامت کیسے اختیار کی جائے میں علماء کرام کی خاص توجہ چاہتا ہوں صوفیاء کرام نے فرما اس کو علامہ علیہ قاری رحمت اللہ علیہ نے بھی مرقات میں لکھا ہے اور امام ابو القاسم عبدالکریم بن حوازین القشری نے بھی لکھا ہے اور باقی اہمہ صوفیاء نے بھی لکھا ہے کہ ایک استقامت ہزار کرامتوں سے افضل ہے ایک استقامت الاستقامت فوقل کرامت ایک استقامت ہزار کرامتوں سے افضل ہے اور امام ابو القاسم فرماتے ہیں کہ استقامت وہ درجہ ہے جس کے سبب سے تمام امور کمال اور تمام کو پہنچتے ہیں تمام امور کمال اور تمام کو پہنچتے ہیں اور اسی کی وجہ سے تمام نیکیاں حاصل ہوتی ہیں اور جس شخص کو اپنے کسی حال میں استقامت حاصل نہ ہو اس کی کوشش رائع اس کی جد و جہد بے سود ہوتی اور جو شخص اپنی کسی صفت میں مستقیم نہ ہو وہ اپنے مقام سے ترقی نہیں کر سکتا یہ اپنے مقام سے یہ کوئی کرسی والا مقام نہیں یہ روحانیت کا مقام کہ وہاں سے اگر اوپر جانا ہے تو استقامت کے بغیر کوئی چانا نہیں آگے دیکھ لیں ہر شخص اپنا اپنا درجہ دیکھ لیں فرماتے ہیں ایک ہے مبتدی ایک ہے متوسط اور ایک ہے منتحی مبتدی معنی شروعات کرنے والا متوسط جو بیچ رستے میں پہنچ گئے یہ رستے روحانیت کے بات ہو رہے ہیں اور منتحی جو آخری درجہ پر ان تینوں کی استقامت کیا ہے ارشاہ فرماتے ہیں مبتدی میں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کے معاملات میں سستی نہ آئے اس کے معاملات میں سستی نہ آئے یہ مبتدی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہم یعنی ہم علماء ہو کر آپ ہمیں کیا سے کیا سمجھتے ہیں اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم مبتدی میں بھی ہے کہ نہیں مبتدی شروعات کریں اس میں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کے معاملات میں سستی نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کی منازل میں وقفہ نہ آئے اس کے منازل میں وقفہ نہ آئے یعنی آج ایک درجہ تاہ کیا کل دوسرا تاہ کرنا ہے تو اس میں ایک دن بھی رکاوٹ نہ بنے سب سنابی شریف میں علامہ سید میر عبدالوائد بلگیرامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کی خصوصیت تھی کہ روزانہ حضور کو پوچھتے تھے حضور ایمان کسے کہتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں حضور روزانہ انہیں ایمان کا ایک درجہ بتاتے تھے کہ ایمان اسے کہتے ہیں صدیق اکبر دوسرے دن پھر پوچھتے حضور ایمان کسے کہتے ہیں تو حضور نے جو کل بتایا تھا ایمان اسے کہتے ہیں صدیق ایک دن کے اندر ایمان کے اس درجے پر پہنچ جاتے تھے پھر دوسرے دن پوچھتے تھے حضور اب ایمان کسے کہتے ہیں حضور دوسرے دن پھر اس سے بلند مرتبہ بتا صدیق اکبر دوسرے دن پھر اس نرجے پر پہنچ جاتے ہیں پھر پوچھتے حضور ایمان کسے کہتے ہیں صدیق پوری زندگی روزانہ حضور کو پوچھتے تھے حضور ایمان کسے کہتے ہیں اور دوسرے دن سوال کرنے سے پہلے پہلے کل پوچھے ہوئے ایمان کے مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں اس لئے سرکار نے فرمایا پوری دنیا کے ایمان والوں کا ایمان ایک پرلے میں پر صدیق کا ایمان ایک پرلے میں رکھا جائے تو صدیق کا ایمان سب پر بھاری ہو جائے گا تو متوسط استقامت میں متوسط درجہ اس کا ہے کہ اس کے منازل میں وقفہ نہ آئے ترقی ہوتی ہی رہے منازل روحانیت اور باطنیت اور فرماتے ہیں منتحی منتحی میں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کے مشاہدات میں حجاب نہ آئے اللہ اکبر اس کے مشاہدات میں حجاب نہ آئے یعنی وہ جو قدرت کے جلوے دیکھتا ہے تو کبھی ان جلووں کو دیکھنے میں کوئی پردہ بیچ میں نہ پڑے وہ آخری درجے پر پہنچ گیا استقامت کی تو میرے ساتھیوں کیا خیال ہے پہلے درجے میں آنا ہے کہ نہیں آنا آنا ہے کہ نہیں آنا آنا ہے کہ نہیں آنا سب ہاتھ اٹھا کے کو پہلے درجے میں آنا ہے کہ نہیں آنا تو اس کے لئے کرنا کیا ہے کہ معاملات میں سستی نہ آئے معاملات میں فجر میں اٹھتے ہو سستی نہ آئے پانچوں وقت آتے ہو مسجد میں سستی نہ آنے دی اللہ کی رامح شبکہ دیتے ہو اس میں سستی نہ آنے دی ذکر و عذکار کرتے ہو قرآن کی تلاوت کرتے ہو اس میں سستی نہ آنے دی چھوٹ غیبت بے حیائی ان ساری چیزوں سے بچتے ہو اس میں سستی نہ آنے دی پہلا درجہ استقامت کا یہ ہے کہ اپنے معاملات میں سستی نہ آنے دی رمضان میں جو کچھ نہیں کیا کی ہے ان میں سستی نہ آنے دینا اگر تم نے ایک سال تک استقامت کے پہلے درجے پر عمل کر لیا رب انشاءاللہ دوسرے سال تمہیں متوسط درجہ آتا فرمان دیگا آؤ اس پر کام کام اور اپنے آپ کو بلکل جمع کر حوادث توفان کہاں سے اٹھے کہاں تک پہنچے یہ وہ چراغ ہے جسے کوئی ہوا بجا نہ سکے یوں بن جاؤ وہ شما کیا بجے جسے روشن خدا کرے اس لئے میرے ساتھ ہوں استقامت بہت بڑی نعمت ہے اب مجھے نہیں پتا کہ کب تک مجھے بیان کرنا تھا اور کتنا ہو گیا ہے تو آفد مشتاق صاحب بھی کب سے آئے ہو گئے ہیں اب اگلا حصہ انشاءاللہ میں ابھی گیارہ بجے مسجد عائشہ میں بیان کروں گا آئیں گے آپ اسی استقامت کا تو آئیے اور وہاں بھی اس روحانی پور نور محفل کا لطف اٹھائیے یہ آخری تاکرات ہے اس کی رحمتیں لوٹیے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جلہ مجدوہ کریم مجھے آپ کو سب کو اپنی رحمت سے اپنے حبیب کے صدقے سرکار غوث پاک کے صدقے کامل استقامت نصیف فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے فیوز و برکات سی ہمیں ہماری نسلوں کو بھی پور نور منور اور روشن فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے رنجوں یا رنجوں طور ہی ہی ہی